اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے ہماری افتار کی بہت ہی ٹریڈیشنل سی ریسپی آلو چنہ چاٹ اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ چنے میں نے رات کو بھی گو دیا تھی اور صبح کو بوائل کر کے رکھ لیا ان کو میں نے ایک آلو لیا ہے لیکن اس میں ایکچلی زیادہ آلو ڈالتے ہیں آپ دو تین آلو لے لیں درمیانے سائز کے یہاں پہ کچھ ڈائٹ کانسیس لوگ رہتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ پوٹیٹو پسند نہیں کریں گے یہ تین درمیانے سائز کی پیاز لی ہے میں نے تو ویسے تو یہاں پر جو پیاز ہے کھانا بنانے کے لیے عام طور پر وائٹ پیاز ہوتی ہے جو یوز کرتے ہیں لیکن سیلڈ وغیرہ میں یہی پیاز اچھی لگتی ہے اس کو ریڈ آمین کہتے ہیں تو یہ ٹماٹر لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا یہ ہری مرچ لی ہیں دو ان کو باری کٹ لیا یہ املی کا پیسٹ املی کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس کو فورک کے ساتھ یوں یوں میش کر لیں 3 ٹیبل سپون تقریباً املی کو لے کے تو آپ اس کو بھگو لیں اس کے علاوہ نمک جو ہے وہ ہسپیزائی کا استعمال کریں میں 1 ٹی سپون ڈال دوں گی اور یہ چاٹ مسالہ ہے یہ یوز کریں گے ہم 1 ٹی سپون ہی لال مرچ کا پاورڈر یوز کریں گے لیکن ان چیزوں کو صرف مکس کرنے سے ہی چنا چاٹ میں نہیں بناوں گی اس کو اس ساتھ آج کچھ اور تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ایک پین میں آئل ڈالیں تقریباً 3 ٹیبل سپون ڈال دیں میں آلیو آئل ڈال دیں میں آلیو آئل ڈال کر رہی ہوں سیلرز وغیرہ میں یہی آئل ڈال یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ کے پاس چوبی آئل ہوئے ہی یوز کریں تو پھر اس کے اندر یہ پیاس ڈال دیں اس پیاس کو میں نے نمک لگا کر یہ ذرا دھو بھی لیا تھا اس کی طرح سے تو اس کو ہم نے ایک طرح سے سپرائے کرنا ہے اس کو کلیم کو ہائے رکھیں اور بس اس کو 20-30 سیکنڈ کے لیے ہی اس طرح کریں اور پھر اس کے اندر چین Prozent آلو ڈال ویڈال نماز دالihen ایک ہے کہ اس کے ابرٹنے اس کا official mình breast نماز رکھیں سلیم جو ہے وہ آپ کا ہائے بھی رہنا سا لیے اب اس کے لئے یہ انڈی سا پرس دال دے اور یہ نال میچ کا باورڈ بھی آج کر دے مرچیں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے اس کو بس تین منٹ کے لئے اس کو اس طرح سے پکائیں تاکہ اس کے اندر چیزوں کے لئے ایک بانڈنگ سی ہو جائے گی دو منٹ کے پاس اس کے اندر یہ تمادر آج کر دیں اور صرف ایک منٹ کا ٹائم میں اس کو اس کو کور نہیں کرنا اسی طرح سے اس کو پکانا ہے ایک منٹ کے لئے اس کو ہائی فلائم کے دوبارہ ٹائم دیں اگر آپ زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو ٹماتر کے ساتھ ہی آپ ہری مرچیں ایڈ کر دیں لیکن اگر آپ زیادہ سپائیسی پسند نہیں کرتے تو پھر ہری مرچوں کو اوپر سے صرف ٹیکوریشن کے لئے ہی ڈالیں جس میں کھانی ہوگی وہ کھارے گا اب یہ ایک منٹ ہو چکا ہے اب فلائم کو بند کر دیں اس کو ڈالیں ایک بول میں اس کے اوپر ہری مرچیں ڈال دیں اور یہ ہماری بہت ہی مزے کی چنہ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں اور چارٹ پسالہ آپ کو جتنا ایڈ کرنا ہو اس کے اوپر ایڈ کر کے وہ کھائیں اور میری املی اور خوبانی کی چٹنی جو کہ میں نے بنا کے الگ ریسپی ڈالی ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ